اچھا جی کل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کاسٹ انوینمنٹ کاؤنٹنگ میں کاسٹ کلاسیفکیشن اور کاسٹ بہیوئیر پہ ہم نے آخری جو کاسٹ اسکرس کی تھی وہ سمی ویریبل یا سمی فکس کاسٹ تھی کاسٹ کلاسیفکیشن بائی بہیوئیر میں فکسٹ ٹوٹل فکس کاسٹ کا کیا بہیوئیر ہے اور ایک فکس کاسٹ پر یونٹ جب ہم کلکیٹ کرتے ہیں تو وہ کیسے موف کرتی ہے ویریبل کاسٹ کا کیا بہیوئیر ہے ٹوٹل ویریبل کاسٹ اور ویریبل کاسٹ پر یونٹ کیسے بہیوئیر کرتی ہے اور کلاسیفکیشن ہم سمی ویریبل کاسٹ یا سمی فکس کاسٹ کی مثال ہم اگزامپل بھی لیتی بہیوئیر بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اینی قویسچن کوئی سوال کل کی ڈسکشن سے جی بیٹا انڈاریکٹ لیبر بیٹا ایک ہی کاسٹ کو ڈیفرنٹ انداز سے دیکھا جا سکتا ہے انڈاریکٹ لیبر آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کہاں فال کرے گی انڈاریکٹ لیبر فکس بھی ہو سکتی انڈاریکٹ لیبر ویریبل بھی ہو سکتی ہے وہ تو انڈاریکٹ لیبر لیبر ہے نا انڈاریکٹ لیبر کیا ہے آپ کا ہیلپر انڈاریکٹ لیبر کیا ہے فیکٹری سپروائزر انڈاریکٹ لیبر کی اگزامپل ہے نا تو فیکٹری سپروائزر کی سیلری فیکٹری سپروائزر کی سیلری ہو سکتا ہے پر مانت ہو لیکن ہیلپر کی سیلری ہو سکتا ہے پر آور ہو لیکن انڈریکٹی رہے گی ویری ایبل ہے پھر بھی انڈریکٹ ہے اور فیکٹری مینجر کی سیلری سپروائزر کی سیلری انڈریکٹ ہے لیکن فicsٹ ہے پر مانت ہے سمی ویری ابو لکھاست کا پر جنٹ سمجھ نہیں آیا یہ کلکیٹ ہوا ہے اب دیکھو اس میں کیا سمجھ نہیں آرہا جیسے جیسے یونٹس بڑھے ہیں cost per unit کم ہوتی جارہی ہے یہی بتایا ہے اس گراف میں اس میں کیا چیز سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو بیٹا آپ نے zero unit استعمال کر رہے تھے 500 روپے cost تھی ایک unit استعمال کیا 10 روپے per unit کے ساتھ سے 510 ہوگی 2 روپے unit پہ total cost 520 ہوگی 3 unit استعمال کیا تو total cost 530 ہوگی per unit cost کیا ہے 510, 260, 143 تو cost per unit کم ہوتی جارہی ہے semi variable cost میں جیسے جیسے production body ہے کیونکہ semi variable cost میں بھی fixed cost شامل ہے تو fixed cost کا جو behavior ہے وہ اس میں reflect ہو رہا ہے ٹھیک ہے fixed cost کا behavior اس میں reflect ہو رہا ہے ہاں ایک چیز جو آپ نے شاید کل نوٹ نہیں کی جب fixed cost کا graph دیکھ رہے تھے تو یہ line ہے یہ جاتی جارہی نیچے یہ یہاں کے قریب تک پہنچ جائے گی لیکن جب آپ semi variable میں جاتے ہیں تو ایک یہ dotted line ڈ آئی بھی ہے ساتھ یہ ایک ڈاٹی لائن ساتھ لگی بھی ہے یہ variable cost کی line ہے کہ semi variable cost اس ڈاٹی لائن سے نیچے نہیں جا سکتی fixed cost تھی نا وہ per unit آپ کی یہاں تک پہنچ گی تھی کیونکہ اس میں آپ کی semi variable cost جیسے اگر ہم fixed cost کی مثال لے رہے تھے یہاں پہ ہم نے کہا جی ایک لاکھ روی ہے fixed cost ہے ہزار unit بناوگے سو روپے ہے لاکھ unit بناوگے دو سو روپے ہے سری دوزار unit بناوگے پچاس روپے ہے اگر لاکھ unit بناوگے تو ایک روپے پہ آ جائے گی دو لاکھ unit بناوگے تو پچاس پیسے پہ آ جائے گی زیرو کے قریب آتی جا رہی ہے بہت نیچے جا رہی ہے لیکن یہاں پہ آو یہاں پہ ہم نے کیا discuss کیا تھا fixed cost پانچ سو ہے اور variable cost دس روپے پر unit ہم نے یہاں پہ اس example میں create کیا تھا یہ اور اس کے حساب سے ہم نے build کیا اب اس میں آپ جتنی مرضی production بڑھا لو کیا آپ کی cost پر unit دس روپے سے نیچے جائے گی کہ variable cost تو دس روپے پر unit ہے جو تقسیم ہو رہا ہے وہ تو پانچ سو روپے آ نا پہلے دو جونٹ میں تقسیم ہوا تو یہ آپ کا بیسیکلی دو سو پچاس جمع دس ہے سوری یہ آپ کا پانچ سو جمع دس ہے کہ ایک یونٹ پہ fixed cost تقسیم ہوئی پانچ سو جمع دس دو جونٹ پہ پانچ سو جونٹ تقسیم ہوا تو دو سو پچاس جمع دس تین یونٹ پہ پانچ سو تقسیم ہوا تو یہ آپ کا ون تھرٹی تھری جمع دس variable cost پر unit الہدہ دس روپے پر unit چل رہی ہے یہ پانچ سو جو fixed cost کا element تھا وہ ایک میں تقسیم ہوا وہ دو میں تقسیم ہوا پانچ سو تین میں تقسیم ہوا دس روپے variable cost پر unit وہ تلہ دا کانی چلتی جا رہی ہے تو semi variable cost پر unit کبھی بھی variable cost پر unit سے نیچے نہیں جائے گی جبکہ fixed cost پر unit کم ہوتے ہوتے زیرو کے بالکل قریب تر پہنچ سکتی ہے پرڈکشن بڑھاتے جاؤ ایک لاکھ fixed cost ہے آپ دس لاکھ پرڈکشن کر دو تو دس پیسے رہ جائے گی نا کم ہوتی جائے گی لیکن یہاں پہ آسانی ہو سکتا آپ دس لاکھ بھی پرڈکشن کر دو گے تو آپ کی دس روپے پر unit تو آنی آنی ہے نا وہ تو variable ہے ہر unit کے ساتھ تقسیم تو صرف fixed cost ہو رہی ہے لیکن behavior بہرحال وہی ہے fixed cost پر unit additional production آنی کے وجہ سے زیادہ units میں تقسیم ہوتی جاتی ہے وہی پانچ سو روپے ہیں زیادہ units میں تقسیم ہوتے جاتے ہیں تو cost پر unit کام ہوتا جاتا ہے it is just like آپ ایک حوصل میں رہ رہے ہو کرایا آپ کا دس زار ہے ایک بندہ اس کمرے میں رہ رہا ہے وہی برداشت کر رہا دس زار دو رہنا شروع کر دیں گے تو پانچ پانچ زار ہو جائے گا چار رہیں گے تو ڈھائی ڈھائی زار ہو جائے گا پانچ رہیں گے ٹوٹل تو وہی دس زار ہے جتنے زیادہ لوگ جتنے زیادہ units ہیں ان میں تقسیم ہوتی جاری چیز تو یہ وہی بہیویر ہے جتنی پرڈکشن بڑھے گی فکس کاؤس نہیں بدلتی لیکن پرڈکشن بڑھنے سے units بڑھنے سے تقسیم بڑھتی جاتی ہے جی اینی ایڈر کوئی اور سوال جی بیٹا کیا ہر نئے unit کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے فکس کاؤس کی definition کیا ہے پہلے یہ سوچو فکس کاؤس کی definition اگر دیکھو گے تو آپ کو خود آپ کا جواب ملتا ہے فکس کاؤس کی definition which remain fixed to an accounting period ایک accounting period میں وہ fix ہے پڈکشن سے نہیں بدلتی definition سمجھو گے تو خود چیز clear ہوگی یہی میں چیز آپ کو سمجھاتا رہا ہوں example کو جب بھی سامنے آئے اس کو اصول پرک لیا کرو اصول کیا ہے fix کاؤس کا کہ بھئی پر year ہوتی ہے پر month ہوتی ہے period سے لنک ہے اس کا units کے ساتھ وہ بدلتی نہیں کاؤس تو reducing balance ہے وہ کیا units کے ساتھ بدلتی ہے کہ ایک سال پانچ دار یونٹ بنائے اگلے سال اس لیے کام ہوئی کہ آپ نے چار دار یونٹ بنائے تھے یونٹ سے تو تعلق نہیں ہے اس کا اصول یاد رکھو بیٹا اصول چھیک ہے جب بھی کوئی سوال آئے اصول پہ پرکھا کرو اصول کے بغیر ذہن کو apply نہ کیا کرو جی آپ بیٹا کچھ کرنا چاہے سوال total cost کبھی zero نہیں ہوتی بیٹا variable cost total zero ہے جب آپ zero چیز بنا رہے ہو variable cost کرا دیکھو when you are producing zero it is zero لیکن آپ fixed cost کی بات کرو fixed cost building کا کرایا ہے آپ zero بنا رہے تو کرا رہے نہیں دوگا کیا لینڈ لٹ کو وہ zero ہوگی کبھی تو total cost تو fixed cost plus variable cost کا sum ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے کریں آپ کی جو cost total ہوتی ہیں اس میں کچھ cost fix ہوتی ہیں کچھ cost variable ہوتی ہیں کچھ cost semi variable یا semi fix ہوتی ہیں تو total cost کی آپ نے term بولی total cost کا مطلب ہے sum of all costs اس پہ بات کریں گے آپ بتاؤ مجھے ایک لاکھ کرایا دیتے تا building کا کتنے units بناو تو ایک لاکھ پر unit جو ہے zero ہو جائے گا ایک لاکھ unit پہ per unit rent کتنا آئے گا اگر ایک لاکھ آپ کا کرایا ایک لاکھ unit پہ پر unit rent کتنا ہوگا کیسے نکال ہوگے کس کو کس سے ڈیوائیڈ کروگے total cost کو production سے زیرو ہوگا دس پیسے ہو جائے گا بیس لاکھ unit بناو زیرو ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا پانچ پیسے ہو جائے گا کلکلیٹر سے نکلو دماغ استعمال کرنا سیکھو یہی مسئلہ ہمارا کہ دماغ نہیں استعمال کرتے ہم ہمیں بس سارے کی ضرور ہوتا ہے شارٹ کٹ کی ضرور ہوتا دماغ استعمال کرنے کی یاد دال ہر چیز کلکلیٹر بنے لے جائے کرو جی نہیں کوئسٹن فکس کبھی زیرو نہیں ہوتی یہ میں نے گراف میں آپ یہ سکھایا تھا یہ گراف ہے بتایا تھا دیروں کے قریب آئی کبھی زیرو نہیں ہوگی اس کی مسال کیونکہ یہاں پہ دس روپے پر یونٹ تو آئی رہی ہے ادھر دس پیسے پہ یونٹ چلی جائے گی لیکن یہ دس روپے سے نیچے کبھی نہیں جا سکتی کیونکہ اس سمی ویریابل میں دس روپے تو آپ کی ویریابل کاؤس ہے پانچ سو روپے فکس کاؤس آجائے گی سمی ویریابل کاؤس کی لور سائیڈ یہی ہے اس سے نیچے نہیں جائے گی جی اینی ایدر کوئی اور سوال فکس کاؤس ایکٹیویٹی لیول کے ساتھ چینج نہیں ہوتی یہ فکس کاؤس کا گراف ہے اور یہ فکس کاؤس کی ڈیفنیشن ہے فکس کاؤس بڑھتی جارہی ہے فکس کاؤس ایک لاکھ ہی ہے اس لیے اس کو فکس کاؤس کہ رہے ہیں ویریابل کاؤس کو ویریابل اس لئے کہ رہے ہیں کہ وہ چینج ہو رہی ہے جیسے جیسے ایکٹیویٹی بدلے گی وہ چینج ہو گی جی جناب ڈیپریسیشن بیٹا پھر فکس کاؤس وہ کاؤس ہے جو پڑکشن بدلنے کے ساتھ نہ بدلے کہ سو یونٹ بنائی تو کوئی اور دو سو یونٹ بنائی تو کوئی اور ہے تو وہ فکس نہیں ہے فکس کاؤس کا تعلق اکاؤنٹنگ پیریٹ سے ہے فکس کاؤس کا تعلق ایکٹیویٹی لیول سے نہیں ہے پڑکشن سے نہیں ہے تو آپ کا پیمانہ یہی ہے کہ یونٹ بڑھائیں تو کیا میرا بلڈنگ کا کرایا بڑھ جاتا ہے نہیں تو فکس ہے بلڈ یونٹ بڑھائیں تو کیا میری سالانہ ڈیپریسیشن بدل جائے گی the answer is نہیں یونٹ کا ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن میں چارج کر رہا ہوں وہ پر اینم پولیسی ہے میری یونٹس میں دس بناؤ سو بناؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈیپریسیشن تو over the life ہم چارج کرتے ہیں یونٹس پہ چارج نہیں کرتے یونٹس بدلنے سے جو کاؤس بدلتی ہے وہ ویریابل ہے یونٹس بدلنے سے جو کاؤس نہیں بدلتی ہم ٹوٹل کاؤس کی بات کر رہے ہیں ویریابل پر یونٹ کاؤس کو یونٹ سے ڈیوائیڈ کر کے آ رہی ہے جب ہم بہیویر کی بات کر رہے ہیں تو پرائیمرلی ہم اس بہیویر کو دیفنیشن کی بات کر رہے ہیں اس گراف کو ڈس کس کر رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی بڑھتی جاری ہے زیرو سے ہزار ہزار سے دو ہزار لیکن کاؤس ایک لاک پہ ہے وہ لائن سیدھی چلتی جاری ہے this is behavior of fixed cost and this is behavior of variable cost activity آپ کی بڑھتی جاری ہے تو ساتھ ساتھ بھی بڑھتی جاری ہے آپ کی کیونکہ ہر نئے unit کے ساتھ نیا خرچہ جی جناب کوئی اور سوال جی بیٹا depreciation per unit اس کے انداز میں ایک اور میں نے شاید کل بھی ہماری بات اگر ہوئی نہیں ہوئی تو depreciation پہلی ایک اور بات ہم نے کہی تھی کہ وہ ایک estimate کا طریقہ ہوتا ہے depreciation ہم نے general policy ہوتی ہے کہ machine کی life کی اوپر depreciation machine کی جو asset ہوتے اس کو چارج کرتے asset کی جو cost ہوتی ہے اس کو asset کی life پہ آپ چارج کر رہے ہوتے ہیں ہماری depreciation cost ہر نئے unit کے ساتھ ہماری جیب سے کوئی خرچہ نہیں جا رہا ہوتا خرچہ ہم نے ایک دفعہ جب machine خرید ساتھ ہے آپ depreciation کو life years میں time کے اوپر چارج کرتے ہوں unit basis پہ depreciation کا چارج کرنا آپ کو کوئی financial accounting permit نہیں کرتی وہ ایک internal company کی policy ہو سکتی ہے but is not accepted accounting practice آپ کو financial accounting آپ پڑھے ہیں اگر پڑھیں گے آپ تو بتایا جا گا financial accounting پہ سٹیٹ تقسیم کر دیجئے کاؤس کو اور اگر دوسرا طریقہ ہوتا ہے پانچ سال life ہے تو اس پہ reducing balance depreciation of charge کر دیجئے آپ کو کوئی approved accounting method per unit depreciation charge کرنا allow نہیں کرتا اور وہ بھی بات کروں وہ estimate ہوتا ہے وہ آپ کے unit بنانے کی وجہ سے additional خرچہ آپ کی جیب سے نہیں جا رہا ہوتا that is just an estimation وہ آپ کے unit بنانے کی جیب سے آپ کی چیز spend نہیں ہو رہی تو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز بنائی تو جیب سے ایکسر پیسے نکل گئے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جی جناب کوئی fix cost which is incurred for an accounting period and remains constant with the change in in activity یہ ذرا ہماری یہ discussion تھی وہ یہ ہے which میں certain activity level کا word مجھے لگتے ہیں یہاں پہ erroneously یہاں پہ آگیا تھا تو یہ آپ تھوڑا سا اپنی پاس definition مک میں change کی جیے a fixed cost is a cost accounting period per month per annum rent کی جیسے ہم سال بار بار میں آپ کو دے رہا ہوں factory current per month ہوگا depreciation per annum ہے وہ incurred for a period ہے اس کا تعلق activity سے نہیں ہے remains constant with the change in activity یہ underline words ہیں دو ہیں fixed cost accounting period کے incur ہوتی ہے اور change in activity سے رکھیں گے تو fixed cost کی definition آپ کے ذہن سے understanding آپ کے ذہن سے یہ نکلنی چاہیے reality میں لیکن میں اسی example کو رونگ proof کرنے چلوں ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ rent factory کا ایک لاکھ ہے ہم اس میں ہزار unit بنائیں دو ہزار بنائیں پانچ ہزار بنائیں دس ہزار بنانا چاہتا یہ furniture workshop میں اس میں دو لاکھ بنانا چاہتا ہوں میں پانچ لاکھ بنانا چاہتا ہوں تو rent کیا پھر بھی ایک ہزار رہنے والا ہے the answer is no جب آپ کوئی facility کوئی machinery لیتے ہیں یا کوئی factory لیتے ہیں اس کی ایک capacity ہوتی ہے آپ نے ایک machine لی machine related fixed cost depreciation ہے اب میں کہوں جی depreciation fixed ہی رہی گی میں جتنی مرضی production کر لوں تو بھئی میں اتنی ہی production تک جا سکتا ہوں جتنی machine کی capacity ہے machine کی capacity ہے جی 500 units daily سے 50,000 unit سالانہ اس کی capacity ہے اب میں 50,000 units تک produce کروں گا تو تو ایک machine چلے گی لیکن اگر میں چاہتا ہوں 60,000 unit بنانا تو پھر مجھے دوسری machine چاہیے پھر میری دو machine ہو جائیں گی دو machine وں کی depreciation تو ایک machine سے double ہوگی اسی طرح ایک factory میں نے قرائے پہ لئی ہے قرائے ایک لاکس کا اب اس factory میں بنچ بنا رہا ہوں تو اس میں جگہ ہے capacity hall production کے میں کتنے بنچ بنا لوں گا دس بیس چالیس پچاس سو دو سو روز کے کتنے بناؤ گا پانچ cost وہ cost ہے جو production بڑھاتے جو نہیں بدلے گی لیکن life میں دیکھتے ہیں تو businesses کی زیادہ تر cost کی ایک limit ہوتی ہے کہ ایک limit تک وہ نہیں بدلتی اس limit کے آگے تمام cost بدل جاتی ہیں step میں اپ ہو جاتی ہیں جیسے میں اگر بات کروں میری factory کی production capacity چلے گی لیکن میں جیسے 51 000 unit بناوں گا مجھے دوسری machine چاہیے ہوگی اپ ٹو ایک لاکھ unit پچاس جمع پچاس دو machine یں کافی ہیں لیکن میں کہوں ایک لاکھ ایک ہزار unit بنانے ہیں تیسری machine چاہیے اپ ٹو ایک لاکھ پچاس زار تین machine کافی ہیں اس کے دیپریسیشن آگی تیسری machine آئی تو اس کی دیپریسیشن آگی تو ہم کہتے ہیں کہ real life میں fixed cost کی definition ضرور ہے کچھ نہ کچھ cost fix ضرور ہوتی ہیں لیکن real life میں businesses میں زیادہ تر cost یہ behavior show کرتی ہے stepped fixed cost کا جیسے ہم machine کی مثال لے رہے تھے ایک machine ہے پچاس لکھے جاتے ہو تو آپ کو دو machine چاہیے production آپ ڈیڑھ لاک پہ لکھے جاتے ہو آپ کو تین machine چاہیے ہر نئی machine کے ساتھ depreciation cost آپ کی بڑھتی جاتی ہے ایک machine کی depreciation آپ کی دس ہزار ہے تو دو machine ہو جائیں گی depreciation بیس ہزار ہو جائے گی تین machine ہو جائیں گی depreciation آپ کی تیس ہزار ہو جائے گی and so on this is called step fixed cost reality میں fixed cost forever fixed نہیں ہوتی reality میں fixed cost remains fixed over a certain activity level مطلب اس کا behavior variable نہیں ہو گیا step والا ہو گیا کیا آپ ایک machine لے لیتے ہو تو ایک 50,000 units تک ایک سے لے 50,000 units تک ایک machine ہی چلے گی اسی کی depreciation charge ہوگی ایک unit بناو zero بناو یا ایک بناو یا 50,000 بناو ایک machine کی depreciation charge ہو رہی ہے آپ کا خرچہ 10,000 ہی رہنے والا ہے 10,000 ایک machine کی depreciation ہے لیکن جیسے آپ 50,000 سے زیادہ unit آپ ایک لاکھ سے زیادہ production کرنا چاہتے آپ کو تیسری machine بھی چاہیے ایک اور step آ گیا تو practical businesses میں most of the fixed cost are real are stepped fixed cost real businesses میں most of the fixed cost are stepped fixed cost تو یہ بھی ایک behavior ہوتا ہے ہمیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ fixed cost ہمیشہ شاید fixed نہیں رہتی fixed cost fixed رہتی ہیں لیکن ایک certain activity level کی range میں there may be certain fixed costs جو forever fixed رہے ہیں جیسے آپ chief executive salary ہے آپ company بڑھتی جائے chief executive то وہ ہی ہے ٹھیک ہے تو وہ تنہی ایک سے دو ہو جاتے دو سے چار ہو جاتے لیکن building ہے factory کی جیسے جیسے production بڑھے گی آپ کو زیادہ بڑا premises چاہیے ہوگا آپ کو زیادہ بڑے hall چاہیے ہوں گے آپ کو جتنی ایک factory ہے تو ایک manager ہے دو فیکٹری ہیں تو manager بھی دو چاہیے ہوں گے فیکٹری منجر پہلی فیکٹری کا دوسری فیکٹری کا دو فیکٹری میں رنٹ بھی ڈبل ہوگے دو فیکٹری کے managers بھی ڈبل ہوگے دو فیکٹری ہیں تو دونوں جگہ plant بھی نئے چاہیے ہوں گے آپ کو depreciation بھی ڈبل ہو جائے گی تو ہر fixed cost کی ایک limit ہوگی کہ ایک limit تک وہ fixed رہے گی اس کے ہمیشہ fixed نہیں رہے گی ایک certain activity کے بعد اس میں step آ جاتا ہے جی ای کوئی سوال جی بیٹا نہیں سکتا 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 ہمیشہ میں ایک فیکٹری لی ہے جس کی کپیسٹی پچازار یونٹ کی تھی اگلی فیکٹری میں نے بیس آر یونٹ کی کپیسٹی کی لی ہے تو اس کا رنٹ فرق ہو سکتا ہے مقصد یہاں پہ step یہ ہے کہ cost جو ہے وہ fix رہتی ہے over certain activity اس کے بعد step آ جائے گا اب وہ step چھوٹا ہے بڑا ہے وہ ریدا بات ہے لیکن ایک step آئے گا اور پھر cost اس step کے بعد اگین کچھ حرسے کے لئے fix رہے گی بعد میں پھر step آ جائے گا step چھوٹا ہے بڑا ہے پھر cost fix ہو جائے گی تھوڑ سے کے دیفنیشن کیا ہے fix cost کی cost which cost which تو رنٹ میں جو انکریز آرہ ہے activity کی وجہ سے آرہ ہے کبھی آپ نے زیادہ unit بنائے ہیں اس لئے ہم رنٹ بڑھا رہے ہیں کیا اس وجہ سے آیا میں نے بار بار بول رہا ہوں اسی چیز پر لانا چاہ رہا اصول پہ جائے کرو اصول کیا ہے کہ بھئی کیا production بڑھنے کی وجہ سے rent میں اضافہ ہوا ہے آنسر is no اس کا مطلب it is not variable وہ تو اضافہ آیا ہے کہ مہنگائی ہوگی ہے inflation ہوگی ہے production کی وجہ سے cost نہیں بڑھی inflation کی وجہ سے بڑھی ہے production کی وجہ سے cost بدلے تو وہ variable کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی any other question کوئی اور سوال وہ تو factory manager کی salary بھی سال آنا بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی fix نہیں رہتی salary بھی حمیش fix نہیں رہتی وہ بھی بدل جائے گی آپ کی but it does not make it variable cost variable cost وہ ہی ہے جو units بدلنے کی وجہ سے بدلے units کی وجہ سے نہیں بدلی تو variable نہیں inflation کی وائے سے بدلی ہے کچھ اور ہو سکتی ہے variable نہیں ہے جی any other question کوئی اور سوال جی warehouse rent کیا کہنا چاہ رہے اس میں بیٹا بیٹا warehouse rent بلکل ٹھیک ہے rent ہم use کرتے سٹوریج کے لیے warehouse rent ہمارا سٹوریج کے لیے لیکن ہم کہیں جی جتنی مرضی گوڈ سٹور کر دیں کرایا وہ ہی رہے گا ہم نے ایک hall میں ہم certain unit store کر سکتے ہیں 10 20 30 40 000 ٹھیک ہے لیکن ہم کہیں نہیں ہم ایک لاکھ unit store کر رہے شاید ہمیں پھر warehouse add کرنا پڑے گا step آ گیا کیونکہ warehouse کی storage hall capacity ہے certain number units store کر سکتے ہم یہ step fix cross ہو جاتی warehouse rent کوئی سوال دوبارہ بولیے labor labor میں اب یہاں پہ دیکھے گا labor cost variable بھی ہو سکتی ہے labor cost آپ کی step fix cost بھی ہو سکتی ہے ایسے آپ کا carpenter ہے جو یہ desk بنا رہا ہے اس کی cost variable ہے ایک desk بنا رہا ہے آپ ایک carpenter دن کا سے ایک desk بنا تا ہے تو آپ اگر دن میں بنانا چاہتے ہے آپ 11 carpenter چاہیے آپ 15 desk بنانا چاہتے آپ 15 carpenter چاہیے تو carpenter کی salary is variable لیکن carpenter کا supervisor ہمارے پاس supervisor کے role design کیا ہے کہ one supervisor must supervise five carpenters تو ایک carpenter ہے ایک supervisor چار carpenter ہے ایک supervisor پانچ carpenter ہے ایک supervisor supervisor کی salary labor cost ہوتی ہے لیکن جیسے آپ کے چھے carpenter ہوں گے supervisor دو ہو جائیں گے چھے supervisor سات آٹھ نو دس تک دو supervisor ہیں جیسے ہی گیارہ worker ہوئے چین supervisor تو supervisor salary labor cost ہے but step fix cost ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ہر cost کا اس کی nature کے مطابق analysis ورکر کی salary variable cost ہے supervisor کی salary step fix cost ہے لیکن اس کا step 5 ورکر کا ہے فیکٹری manager کی salary بھی step fix cost ہے لیکن اس step ہے factory دوسری factory لگے گی تو دوسرا manager رہے گا ایک factory میں بے شک 10 supervisor ہو جائیں manager ایک ہی رہے گا دوسری factory لگے گی تو دوسرا factory manager آئے گا تو step fix cost رہے گی کچھ ان کی nature فرق ہوگی کسی کا step چھوٹا ہے کسی کا step بڑھا ہے ہمیں again بار پر میں کروں کہ study کرنا پڑے گا پڑھنا پڑے گا ہمیں there is no shortcut کہ میں چار جملوں میں سے ایک word اٹھا کے فیصلہ کر جاؤ کہ یہ step chapter ہے یا variable ہے یا semi variable ہے ہمیں چار جملے پڑھنے پڑھیں گے سوال جب آیا کرے گا اور شاید دو دفعہ پڑھنے پڑھیں گے کہ بھائی کیا باز لکھی ہو رہا ہے اگر ہم سے سوال پوچھے جائیں گے technical so be prepared to read میں اس لئے آپ کو شروع سے کہا آپ کو notes پڑھنے کی reading کی عادت ڈالنی ہے کیونکہ ہم سے شاید کہا یہی جائے گا بھئی یہ پیرا گرا ہے اس میں سے fixed cost نکال کے total number بتاؤ fix cost کتنے ہزار ہے کتنے لاکھ ہے کرنے ہم نے number ہی calculate ہے لیکن fixed cost کی پہچان کیسے ہوگی وہ اصول ہم نے پڑے ہوں گے بار بار میں کوئی جملے پر آرو پڑھو اس کو کیا لکھا ہو پڑھو اس کو کیا لکھا ہو ہم نے پڑے ہوں گے ذہن نشین کیوں گے تو ہی ہم cost کو پہچان کے ماں سے نکال پائیں گے اس کے میں بار بار پڑھنے کی چیزیں عادت ہونی چاہیے حصول پڑے ہوں حصول یاد کی ہوں اور پھر problems کو بار بار ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو چیزیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہوں گی میں بار بار بولا ہوں there will never be a shortcut 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 پہ جاؤ ہوگے تو ڈھکے کھاؤ ہوگے ٹھیک ہے success کا کوئی shortcut نہیں ہوتا there is always a defined and structured method and approach to success جی کوئی سوال چیزیں cost behavior میں ہمیں ایک اور activities سیکھ نی ہے باز کات semi variable cost ہمیں دی جاتی ہیں جی سے ابھی تھوڑھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے آپ کے ساتھی نے کسی کہا total cost کا behavior کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا total cost میں ساری cost آجاتی ہیں اس میں variable بھی آجاتی ہے اس میں fix بھی آجاتی ہے اس semi variable بھی آجاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک tool سیکھنے جا رہے ہیں تھوڑا سا numerical کی بات ابھی تک ہماری گفشہ بھی چالی تھی دنوں سے اب تھوڑا سے numbers میں آتے ہیں ہمیں ایک activity ایک skill سیکھنے کی ضرورت ہے اس skill کی ضرورت ہمیں آگے چل کے کیا کس کام آئے گا وہ بعد میں بات کریں گے لیکن وہ skill یہ ہے کہ اگر semi variable cost کر رہا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ semi variable cost کا graph ہے اس میں 500 پہ fix cost ہے اور اس میں variable cost 10 روپے per unit ہے لیکن بعض قط ہمیں یہ cost اس طرح الہدہ نہیں بتائی جاتی جیسے میں نے آپ بتا دی 500 fix 10 روپے variable بعض قط ہمیں یہ total cost بتا جاتی ہے جی semi variable cost ہے یہ بجلی کا bill semi variable cost ہے اور ہمارا bill جناب ایک لاکھ آیا ہے ہم سے کہا جاتا ہے جس ایک لاکھ میں سے per unit cost تو نکال کے بتاؤ کتنی ہے variable کتنی ہے مطلب آپ کا منتری taxes کتنے ہے اور per unit cost کتنی ہے cost کی اگر مجھے بجلی کا bill دیا جائے تو مجھے اس bill میں سے fixed اور variable کو لہذا لہذا کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اپنی management accounting کے لیے اپنی cost accounting کے لیے this is very common activity کہ semi variable cost میں سے fixed اور variable cost کو لہذا لہذا کرو تو اس کے لیے ہم ایک tool سیکھنے جا رہے ہیں کہ semi variable cost میں سے semi fixed cost میں سے variable اور fixed cost کو کے ایک الہذا کر سکتے ہیں یہ جیوار پس کے لئے high-low method ہے جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں high-low method کی مدد سے ہم semi variable cost میں سے fixed اور variable elements کو الہذا الہذا کر سکتے ہیں بڑا آسان سا یہ tool ہے جی اس کو اکثر ہم high-low ایسے بھی لکھتے ہیں یا ایسے بھی کچھ بک میں آپ کو لکھا نظر آتا ہے but high-low یہ دو words ہیں high and low method کی مدد سے ہم semi variable cost کے دو حصے کر سکتے ہیں مجھے بجلی کا bill دے دیا جائے تو بجلی کے bill میں سے بے شک اس میں per unit cost نہ لکھی ہو میں اس کو per unit cost الیادہ سے میرے کر سکتا ہوں کس طریقے سے step number one ہم نے جب high-low method کو apply کرنا ہے اس کے لئے بجلی کے bill میں بار بار کیوں کہ بجلی کو الہدہ الہدہ کرنے کے لئے ہمیں past data کی ضرورت ہوتی ہے اس past data میں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک activity level اور cost یہ دونوں چیزیں آپ پتہ بجلی کے bill میں given ہوتی ہیں پچھلے 12 مہینے میں کتنے unit استعمال کیے اور کتنا bill پے کیا ہائی low method کہتا ہے past data analyze کیجئے اور اس میں different activity levels اور cost آپ کو جب دی جائیں تو اس میں سے highest activity level اور lowest activity level پہ units اور cost determine کر لو بیشک اس کا نام high and low ہے لیکن ہم past data analyze کر کے units اور cost highest activity کی اور lowest activity کی identify کرتے ہیں کہ highest activity پہ کتنے units تھے اور highest activity کی cost کیا تھی lowest activity پہ کتنے units ہیں اور lowest activity کی cost کتنی ہیں بجلی کے bill سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پچھلے 12 مہینے میں کس مہینے میں ہم نے سب سے زیادہ unit استعمال کی اور اس کا bill کی آیا تھا کس مہینے میں ہم نے سب سے کم unit استعمال کی اس کا bill کی آیا تھا ملے گا جی میں تو پہلا step ہوتا ہے high low method apply کرنے کے past data analyze کر کے highest level اور lowest level کے units اور cost identify کر لو step number two جب یہ data ہمارے پاس ہے تو ہم variable cost per unit بڑی آسانی سے calculate سکتے ہیں اس فامولا کی مدد سے variable cost per unit is difference in total cost divided with difference in number of units it's very simple for example میں نے اندازہ لگایا میں نے ایک مہینے maximum 1000 units استعمال کیا تھے اور میرا bill آیا تھا سے 50,000 اور کسی اور مہینے میں لوس میں نے 500 units استعمال کیے ہیں اور اس مہینے میرا bill آیا تھا سے 30,000 تو ہم نے کہا جی ہم یہاں سے اس فامولا کی مدد سے variable cost per unit measure کر سکتے ہیں difference in total cost 50,000 minus 30,000 divided with difference in units 1000 minus 500 تو جناب ہم یہاں سے ملتی ہے cost per unit کتنی آئی cost per unit کتنی جی 20,000 divided with 500 روپیز 40 per unit یہ جی میری variable cost آگی high low method کے لیے ہم past data کو analyze کر کے highest activity مطلب highest units جو past data میں ہیں ان کو لیا ان کی cost لیے units لیے اور ان کی cost لیے اس فامولا کی مطلب سے difference in cost divided with difference in units ہم cost per unit لے پاتے ہیں ہائی 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 لو مطلب کی مطلب سے ہم نے variable cost per unit identify کر لی جی example میں نے جو کل آپ کو مثال بنا کے دی تھی چھوٹی سی یہ semi variable کی یہ اس پر apply کریں درہ دیکھو یہاں پہ ہائی لو ہمارا اگر لگے تو highest activity یہ ہے lowest activity ہے ایسے ہائی ایکٹیوٹی کی cost میری 530 ہے lowest activity کی cost 510 ہے highest activity پہ 3 units lowest پہ 1 unit تو variable cost کیا آئی یہی تھی نا variable cost تو آپ کے سامنے چیز ہے کہ نظر آ رہی ہے بھائی کہ highest activity کی cost lowest activity کی cost divided with highest activity units lowest activity units اس کا اصول بڑا سمپل ہے کوئی rocket science نہیں ہے یہ فامولا کس اصول پہ based ہے یہ فامولا اس اصول پہ based ہے کہ units جب بدلتے ہیں تو جو cost بدلتی ہے وہ کون سی cost ہوتی ہے variable fix cost تو units بدلنے سے نہیں بدلتی تو units کے بڑھنے سے 500 units کے additional بنانے سے ہم نے کتنی additional cost incur کی 20,000 تو یہ جو 20,000 cost ہے یہ ان 500 units کے بنانے کی وجہ سے incur ہوئی اور یہ 20,000 cost یقینا variable cost ہے جو additional units کی واجت سے additional incur ہوئی تو total variable cost divided with units produced by unit cost آگئی تو یہ basic اصول ہے high low method کا جس کی مدد سے ہم نے determine کی variable cost per unit جی any question کوئی سوال ہم نے کہا جی ہم highest اور lowest activity and cost کو لے کے variable cost per unit اس فارمولے کے بدل سے نکال سکتے ہیں میں نے فارمولا بھی آپ سے شیئر کیا اس کی لوجک بھی بتا دی production بدلنے سے جو cost بدلتی ہے وہ variable ہوتی ہے تو ہماری cost میں 20,000 کا اضافہ آگیا ہے 500 units بنانے کی وجہ سے 20,000 بٹا 540 روپے ہماری variable cost per unit ہے variable cost per unit ہمیں مل جائے تو اس کے 40 روپے 40 per unit اس میں میری variable cost کتنی ہے 40 روپے per unit تو میں اگر total cost میں سے variable cost less کر دوں تو مجھے fixed cost مل جائے گی fixed cost ہم calculate کر سکتے ہیں by subtracting total variable cost per unit into units produced from the total cost at either of the activity ان دونوں میں میں کوئی بھی activity پکڑوں میں fixed cost نکال سکتا ہوں fixed cost is equal to 50,000 total cost minus 40 into 1000 اور 30,000 total cost minus 40 into 500 تو دونوں cases میں fixed cost is 10,000 کہ بھئی یہ total cost ہے اس میں دو ہی component ہوتے ہیں ایک variable ایک fixed تو variable cost per unit اگر مجھے پتا لگ جائے step 2 میں تو میں total cost میں total variable cost نکال کے fixed cost لے سکتا ہوں high low method تو ہمیں semi variable cost اگر دی جائے ہم high low method کی مدد سے semi variable cost میں سے variable cost اور fixed cost کو الہدہ کر سکتے ہیں یہ understanding ہمارے لئے ایک چھوٹے سی calculation بڑی ضروری ہے آگے چلکے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی management accounting کے principle میں ہی ہمارے کام آنے والی ہے high low method ایک simple tool جس کی مدد سے ہم semi variable cost میں سے variable or fixed component الہدہ کرتے ہیں درہ اس illustration پہ یہ illustration 1 ہے اس پہ apply کیجئے اور اس data میں سے مجھے یہ دو values نکال کے دیجئے high low method کے steps آپ کے پاس لکھے ہیں notes میں یہ example بھی illustration 1 notes کی example ہے یہ page number 7 پہ آرہی ہے page 7 پہ یہ steps آرہے ہیں یہ example بھی آرہ دو values آپ جب بتائیں گے ایک variable cost per unit اور monthly fixed cost جی جو بچہ calculate کر لے بتائے value درہ variable cost per unit کتنی ہے جی 20 per unit اچھا اور monthly fixed cost 250 کیا 250 روپیز 250 thousand جی کوئی disagreement in value سے سارے agreed ہیں in value سے every student should ensure کہ جواب اگر ٹھیک ہے تو آپ اس سے agree کریں آپ کی سمجھ کے مطابق یہ جواب ٹھیک نہیں ہے تو آپ disagree کریں ہر student اس activity کو class activities کو ضرور perform کیا کریں تاکہ پتہ لگے کہ آپ نے چیزوں کو understand کر لیا ہے divided with 1500 minus 2300 20 answer آ رہا جی چھیک ہو گیا جی اچھا اس کے بعد تو جو کی جگا ایک possible ہم سے error کے chances ہو سکتے ہیں اگر ہم نے high یا lowest میں سے آپ نے variable cost نکال نہیں ہے highest یا lowest activity کی cost میں سے variable cost نکال نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پکڑ کے اس میں سے variable cost نکال دو اس کو پکڑ کے اس میں سے variable cost نکال دو then high low method کی application غلط ہو جاتی ہے high low method میں آپ نے جب دو activities اور ان کی cost پکڑ نہیں ہے تو variable cost بھی اسی data سے نکل نہیں ہے fix cost بھی اسی data سے نکل نہیں ہے باقی سارے data آپ کے لئے جب irrelevant ہے اس کو use نہیں کرنا آپ نے ان دونوں میں سے ہم جس مرضی پہ apply کر دیں ہم یہ 296,000 میں سے 2300 into 20 ہم ایسے لے لیں fix cost یا یہاں سے ہم 280,000 minus 1500 into 20 ایسے کر لیں تو یہ 250 آ رہی ہے دونوں cases میں 250,000 اس کے علاوہ آپ کسی اور cost پہ یہ formula لگائیں گے تو answer may not be 250,000 دونوں دیان سے سن لی جیگا کسی اور value پہ آپ نے یہ calculation apply کر دی answer may not be 250,000 جی any question high in total 3 steps میں variable cost اور fixed cost determine کر پاتے ہیں اچھا یہاں پہ examiner آپ کو catch بھی چھوٹے سے دیتا ہے سوال پڑھنا کیوں اہم ہوتا ہے دھیان سے پڑھئی یہ calculation ہوگی جی سب سے کسی بچے کو عطقت examiner catch آپ کو کیا دیتا ہے یہاں پہ اس نے monthly data دیا اور یہاں پہ وہ monthly کے جگہ word لکھتے تا annual fixed cost بتاؤ بعض کات وہ یہاں پہ month نہیں دیتا اس نے لکھا ہوتا ہے falling monthly data اس نے چھپا دیا month falling in past few months past period سوال اس طرح بتل دیتا وہ بعض میں کہتے جی annual fixed cost بتائیے تو اگر آپ نے سوال کو دھیان سے نہیں پڑھا ہوا rush through کر دیا تو بڑا آسان سوال ہے تو مسئلہ ہی کو نہیں یوں ہوگا تو آخری multiple number 12 جو میں بھی 1 1 1 1 12 ساری information pick ہوگی کیونکہ سب سے اہم skill جو exam میں آپ چاہیے that is question reading and comprehension اس میں تمام items formulas principles جو چاہیے ان کی پہچان کرنا اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ سوال کو اچھی طرح پڑھ پائیں تو 3 دفعہ ایک lengthy question کو کم از کم 3 دفعہ پڑھ 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 آپ short question mcu کی ہے اس کو 2 دفعہ پڑھ پڑھ گا تو any question جی یہاں تک کوئی سوال hi-lo method ہم نے apply کیا جی بالکل monthly fixed cost نے کہا لی نا ہم نے اس نے اگر کہا وے annual fixed cost بتاؤ ہمیں جب data monthly دیا ہے تو 12 سے multiply کریں گے پھر ہمارا answer آئے گا 3 million یہ annual fixed cost بنتی ہے تو question دھیان سے پڑھا ہوگا تو ہم اس difference کو pick کر پائیں گے کہ data monthly ہے اور ہم سے cost annual نکال لی ہے monthly data کو analyze کرتے ہیں تو monthly cost نکلتی ہے پہلے monthly data میں سے تو monthly cost نکلے گی ہمیں اگر annual چاہیے تو 10 to 12 کرنا پڑے گا جی جناب any question کوئی سوال یہ بھی ایک چھوٹی سی activity ذرا repeat کیجئے جی روپیز four and hundred thousand monthly fixed cost جی ہے calculation perform کر دیکھ لی یہ کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پوچھئے بیٹا کوئی دکھت ہے semi annual ویسے word نہیں ہوتا وہ half yearly یا six monthly کہے semi annual تو frequency بتانے کے لئے کہا جاتا ہے آپ six monthly cost کہے quarterly cost کہے quarterly cost تو ہمیں پتا نہیں quarter میں کتنے مینے ہوتے ہیں نہیں پتا اس کا بدلہ تین ہوتے ہیں four نہیں ہوتے quarter میں تین مینے ہوتے ہیں جی جناب جی any question کوئی سوال جی ہوگی جی calculation جی اچھا جی آج کے لئے ہماری discussion اتنی ہی کل ہم اسی high method کو لے کے اس کی مزید application کی طرف چلیں گے اور آئی بلیو کہ یہ کل ہمارا یہ chapter ختم ہو رہا ہوگا اور انشاء اللہ منڈے سے ہم جو cost and management accounting کے proper propagation پہ بات شروع کریں گے یہ جا پورا ہم نے week جو لگا ہے یہ آپ کہہ لیں یہ orientation and introduction ہے یہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ہم نے شروع میں سرس کیا تھا کہ majority of you people نے accounting نہیں پڑی دی otherwise آپ نے accounting اور r1 پڑی ہوتی ہے تو ذرا آپ کے بتائیے کہ یہ چیزیں r1 میں cover ہوتی ہیں ساری جو ہم پڑھیں ہاں جی accounting یہ جو چیزیں ہم نے پڑی ہیں intro to accounting and r1 میں یہ cover ہوتی ہیں مطلب ہمیں یہ costing میں ہم نے اس لئے پڑی کیونکہ آپ نے accounting r1 نہیں پڑا ہوا تھا تو اس لئے ہم نے اس کو اچھی طرح یہاں پہ discuss کر لیا foundation تاکہ ہماری بنجھے آگے discussion کے لیے تو آج کے لیے اتنا ہی باقی انشاءاللہ آگے کل اسی topic کو لے کے carry کریں گے انشاءاللہ کنکلوٹ کریں گے thank you اسلام علیکم